ہم سب سے پہلے تو ڈسکس کریں گے وہ آپ کا کیا ہوگا ایک طرح کا آپ کا پرو لیکٹین ہارمون کیا ہوتا ہے پرو لیکٹین ہارمون ایک ایسا ہارمون ہے جس کے اندر ملٹیپل ایم سی گوز آتے ہیں کوئی ایک ایم سی گوز نہیں ہے بہت طرح کی ایم سی گوز آتے ہیں تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں جناب آپ کے پرو لیکٹین ہارمون کے بارے میں کہ اس میں کس طرح کی ایم سی گوز آ سکتے ہیں اور اس کا کس طرح کا میکانیزم آف ایکشن ہوتا ہے یہ ہماری باڈی اوپر کس طرح اثر کرتا ہے یہ ساری چیزیں تو دیکھو بچوں ہوتا کچھ چیز طرح ہے کہ آپ کا یہ ہوتا ہے ایک طرح کا ہائپو تھلامس کیا ہوتا ایک طرح کا ہائپو تھلامس ہائپو تھلامس سے یہ آپ کا انٹیریل پچوٹری آتا ہے اور جو پیچھے والا ہوتا ہے وہ پوسٹیریل پچوٹری آتا ہے میرا آپ سے ایک آپ کا کوششن ہے شاپ باش مجھے اب آپ لوگ نے بتانے ہیں اگر آپ کے انٹیریل پچوٹری یا پوسٹیری پچوٹری کسی سے بھی آپ کا ہارمون ریلیز ہوگا تو جو میسج آئے گا وہ کدھر سے آئے گا پہلے مجھے یہ بتانے ہیں شاپ باش جو آپ کا کسی بھی طرح سے اگر آپ کا کوئی ہارمون ریلیز ہوتا ہے انٹیریل یا پوسٹیریل سے تو میسج کہاں سے آتا ہے آپ کے ہائپو تھلامس سے آتا ہے تو سیم تو سیم آپ لوگوں نے بھی یہی کہنا ہے کہ ہنٹی جناب کہ آپ کا ایک طرح کا یہاں پہ بھی جو آئے گا وہ پہ آئے گا ایک طرح کے ہائپو تھلامس سے ریلیز ہوگا تو ہائپو تھلامس سے کیا ریلیز ہوتا ہے ہائپو تھلامس سے آپ کے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تھائیرو تروپیک ریلیز ہارمون اس کا نام کیا ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے تی آر ایچ تھائیرو تروپیک ریلیز ہارمون میں نے آپ لوگوں سے کال ایک پوششن پوچھا تھا میں نے بلکہ آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہائپو تھلامس کے جتنے بھی ہارمونز ہوں گے آپ اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ہارمون آپ کے ہائپو تھیلامت سے ریلیز ہوتا ہے تو ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے بہترین جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے ہائپو تھیلامت سے ہارمون ریلیز ہوگے انہیں کے اندر کیا آئے گا ریلیزنگ ہارمون آئے گا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہنچی جناب آپ کے ہائپو تھیلامت سے ہائیروٹروپک ریلیزنگ ہارمون آپ کا آفتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کہاں انٹیریئر پچوٹری میں آئے گا اب میری دوسری یہ بات ہے کہ یہ پوستیر پچوٹری میں کیوں نہیں آتا بھائی کیونکہ پوستیر پچوٹری کے اندر صرف اور صرف دو ہارامن انرلیز ہوتے پرورولیکٹن ان میں سے ہے نہیں پرورولیکٹن کہاں سے решệuڈ ہوگا آپ کے انٹیریئر پچوٹی سے strategies ہوگا اب دیکھیں یہاں پہ یہ انٹیریئر پچوٹری کے اوپر آتا ہے یہاں پہ آپ کے سیلز پائے جاتے ہیں ان سیلز کا نام ہوتا ہے لیکٹوٹروفس کیا ہوتا ہے ایک طرح کا لیکٹوٹروفس دیکھو بچو جیسے ہی یہ لیکٹوٹروفس سیلز تو یہاں پہ پائے جاتے ہیں ان کو میسج ملتا ہے تو لیکٹوٹروفس سیلز کو میسج ملنے کے بعد یہاں سے جو ہارمون ریلیز ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے پرو لیکٹین ہارمون کلیر ہے بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے تو آپ لوگوں نے ایک سمپل سی بات اپنے معنی میں رکھنی ہے کہ جو آپ کا پرو لیکٹین ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ آپ کے انٹیریل پچوٹری سے ریلیز ہوتا ہے اگر آپ سے کچھ بندہ کہے انٹیریل پچوٹری سے یہ کیسے ریلیز ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہائپو تھیلامس سے آپ کا ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تھائیروٹروپک ریلیزنگ ہارمون یہ تھائیروٹروپک ریلیزنگ ہارمون آپ کے انٹیریل پچوٹری میں آتا ہے انٹیریل پچوٹری کے اندر آ کر آپ کے سیلز ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے لیکٹوٹروفز لیکٹوٹروفز کو میسج دیتا ہے لیکٹوٹروفز کو جیسے میسج ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا پرو لیکٹن ہارمون جو ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے بات کو سمجھ گئے اب دیکھیں یہاں پر تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا پرو لیکٹن ہارمون ریلیز کیسی ہوتا ہے اب آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پرو لیکٹن ہارمون ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ بات کہنی ہے کہ گروت ہارمون ہملکس جو ہارمون ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے ہے ایک طرح کا گروت ہارمون ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ پہتوڑھ ہارمون ہٹیں اب تین چار باتیں جو کہ important ہے کہ جو آپ کا پرو لیکٹین ہارمونہ بھی یہ release ہو گیا یہ کام کس طرح کرے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے جیسے ہی یہ پرو لیکٹین ہارمونہ release ہوتا ہے کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے دیکھو بچوں پرو لیکٹین ہارمون کے جو مختلف functions ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں سب سے پہلے پرو لیکٹین ہارمون کیا کام کرتا ہے پرو لیکٹین ہارمون آتا ہے breast کے اوپر memory gland کے اوپر breast کی انتر پہ آئے گا does what to do اور یہاں پہ یہ کیا کروائے گا milk کی production کروائے گا تو آپ نے کہنا ہے یہ کیا کام کرواتا ہے milk production کے اندر ہیل کرتا ہوتا ہے memory gland کا ایک کیا کام ہوا پرو لیکٹین ہارمون کا milk کی production کے اندر ادا کرنا number one آپ نے یہ کہنا ہے number two بچوں اس کا کیا کام ہوتا ہے number two اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ پرو لیکٹین ہارمون آپ کی ایک ہارمون کو انہipرت کر دیتا ہے وہ کون سا ہارمون ہوتا ہے genedotropical releasing ہارمون جو گینیٹا ٹراپکی ریزنگ ہارمون ہوتا ہے یہ ہارمون آپ کے دو طرح کے حارمون کرتا ہے ایک ہارمون جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فلکل سٹیمولیٹنگ ہارمون ایک تو ہوتا ہے ایتنا کا فلکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور دوسرا جو ہارمون ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہوتا ہے لیووٹینائزنگ ہارمون ایک منٹو位 کیچے گا دونوں کے دونوں ہارمون جو ہوتے ہیں یہ میل کے اندر اور فی میل کے اندر فلٹیلٹی لے کے آتے ہیں کیا لے کے آتے ہیں فلٹائل بناتے ہیں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ میل اور فی میل دونوں کو فلٹائل بناتے ہیں آپ نے یہ کہنا ہے یہ دونوں کو فلٹائل بناتے ہیں ٹھیک ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ پتہ ہے کہ کام کرتے ہیں نمبر ٹو یہ کیا کام کرتے ہیں کہ بندے فی میل لڑکی اور لڑکے دونوں کے اندر یہ سیکسل ڈیزائر کو جاگر کرتے ہیں مطلب کہ لبیڈو کو انکریز کرتے ہیں سیکسور ڈیزائر کو انکریز کرتے ہیں اب میری بات کو تھرہ سا غورت ہیجئے گا جو پرو لیکٹین ہارمون ہے یہ ریلیز ہوا اس پرو لیکٹین ہارمون نے کیا کام کیا اس پرو لیکٹین ہارمون نے گنیڈو ٹروپک رلیزنگ ہارمون کو انہی بٹھ کر دیا جب یہ گنیڈو ٹروپک رلیزنگ ہارمون بلوک ہو جائے گا تو کیا آپ کا ایف ایس ایچ اور ایل ایج پیدا ہوگا مجھے یہ بتا لیں شاہ بھاش کہ آپ کا فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لیوٹینائزنگ ہارمون یہ پیدا ہوگا جلدی کہنے میں آپ کا فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یا لیوٹینائزنگ ہارمون یہ دونوں صحیح طرح سٹیمولیٹ نہیں ہوگے جب آپ کا فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یا لیوٹینائزنگ ہارمون یا سٹیمولیٹ نہیں ہوگے تو کیا میل اور فی میل کے اندر فرٹیلٹی ہوگی آگے میری یہ بات ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ male اور female دونوں کے اندر fertility نہیں ہوگی تیسرے نمبر پر مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ کی جو ہے وہ sexual desire ہوگی sexual desire کام ہو جائے گی تو آپ نے کہنا ہے کہ prolactin hormone کی وجہ سے کیا ہوگا loss of libido ہو جائے گا loss of libido ہو جائے گا اور sexual desire جو ہوگی وہ ایک طرح کی کام ہو جائے گی مطلب کہ اور اس کے بعد کیا ہوگا female کے اندر جب ایک طرح کی fertility نہیں ہوگی تو اس کا single question کیا ہوتا ہے جیسا کہ for example just imagine کرو آپ doctor آپ کے پاس ایک female آتی ہے اس کو infertility problem ہے آپ اس سے پہلا question کیا پوچھو گا جس سے آپ کو پتہ لگ سکتا کہ اس کو infertility problem ہے یا نہیں ہے سب سے main question آپ نے پوچھنا ہے menstruation کا آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ menstruation history ہے کہ نہیں ہے تو اگر تو اس کو menstruation ہی نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے کہنا کہ pregnantی نہیں ہونا سمپل سی بات ہے جو female جس کو menstruation نہیں ہوتی اس کو آپ نے کہنا ہے کہ یہ female pregnant نہیں ہو سکتی ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھو جب آپ کا یہ جناب آپ کا FSH اور LH hormone ہوتا ہے یہ آپ کا evolution کرواتا ہے یہ آپ کی ovum کی production کے اندر help کرتا ہے یہ menstruation کے اندر help کرتا ہے اب کیا ہوگا اس کے اندر menstruation نہیں ہوگی clear ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا وہی یعنی جو میں نے باتیں کی وہ آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے یہاں تک کوئی ایسا بچہ جس کو یہ باتیں کرتا ہے پر LH hormone کیا کیا کام کرتا ہے آپ نے کہنا ہے کہ ہنٹی چناب یہ evolution کرواتا ہے اور میل کے اندر spermato genesis کرواتا ہے یعنی کہ sponze کی production کے اندر help کرتا ہوتا ہے clear ہے یہاں تھا کوئی ایسا بچہ جس کو سمجھ نہیں یہ بندہ پہوچ سکتا مانا next continue کریں جی hello okay آگے 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 دیکھ لیتیں آگے آپ کو نا دو سے تین باتوں کو آپ کو بتانا چاہیے female کے اندر پتا کیا ہوتا ہے یہ question آتا ہوتا ہے کہ کس کس condition کے اندر prolecting hormone کا level جو ہوتا ہے وہ increase ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے number one is a pregnancy pregnancy کے اندر کیوں release ہوتا ہے آپ کو prolecting کا level کیوں بڑھتا ہوتا ہے جب female pregnant ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھو گے کہ pregnancy کے دوران ان کے جو estrogen hormone ہوتا ہے اس کی production بڑھنا شروع ہو جاتی ہے estrogen hormone کی جب production بڑھتی ہے تو یہی جو estrogen hormone ہوتا ہے وہ پتا کام کیا کرتا ہے یہ anterior پچوٹری کے اوپر آتا ہے جب یہ anterior پچوٹری کے اوپر آئے گا تو یہ پھر prolecting کی production کروائے گا جب یہ prolecting کی production ہوگی تو کیا ہوگا milk کی production ہوگی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ female جو pregnant ہوتی ہیں ان کا memory gland کا جو size ہوتا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ کیوں بڑھتا ہے جو memory gland کا جو size ہوتا ہے ان کے جو breast ہوتے ہیں وہ size میں کیوں increase ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے increase ہوتے ہیں pregnancy کے اندر کیونکہ pregnancy کے اندر estrogen کا level elevated ہوتا ہے high level of the estrogen can increase the level of the prolecting secretion from the anterior پچوٹری جب anterior پچوٹری سے آپ کے prolecting کا level بڑھے گا تو milk کی production زیادہ سے زیادہ ہوگی اب آپ نے کہنا ہے کہ pregnancy کے دور اس طرح کام کتا ہے وہ پوچھتے ہیں دوسرا کونسا فیکٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے جناب آپ کا prolecting کا level بڑھ سکتا ہے دیکھیں بچوں prolecting جو آپ کی body سے کچھ excrete ہوتا ہے وہ کچھ حد تک آپ کے kidney کے ذریعے ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کے ایک طرح کا kidney کے ذریعے ہوتا ہے تو آپ نے ایک بات اپنے مائنگ میں رکھ لیا ہے just imagine کریں اگر for example کسی بندے کا kidney failure ہو جیا ہے تو کیا اس بندے سے آپ کا prolecting باہر نکلے گا جلدی بتائیں اگر for example ایک بندے کا renal failure ہے kidney کا fail ہو جو کیا اس کا prolecting باہر نکلے گا نہیں باہر نکلے گا جب prolecting باہر نکلے گا تو کیا ہوگا prolecting کا level بلائڈک اندر زیادہ ہو جائے گا جب prolecting کا level بلائڈک اندر زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ native tropicalizing hormone کم ہوگا follicle stimulating میں ایک سے دو دفعہ آپ کو repeat کر دیتا ہوں جو سارا total ابھی ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے first of all بچوں میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں کا ایک hormone ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے prolecting hormone prolecting hormone تو thyrotropic releasing hormone جو کہ hypothalamus سے release ہوتا ہے وہ anterior پچوٹری میں آتا ہے جیسے ہی anterior پچوٹری میں آتا ہے تو وہاں پہ آپ کے lector top cells ہوتے ہیں اخید سے جنہا آپ کے anterior پچوٹری سے پرولیکٹن کی production کرتا ہے اب پرولیکٹن کی production ہوگی جیسے ہی پرولیکٹن کی production ہوتا ہے تو پرولیکٹن جو ہوتا ہے یہ جناب آپ کا milk کی production کرواتا ہے breast کے ذریعے اس کے بعد یہ کیا کام کرواتا ہے ganedotropical releasing hormone کو inhibit کرتا ہے جیسے ہی ganedotropical releasing hormone inhibit ہوگا تو اس کے نتیجے میں follicle stimulating hormone اور luteinizing hormone inhibit ہو جائیں گے جب آپ کے follicle stimulating hormone یا luteinizing hormone inhibit ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں female کے اندر evolution نہیں ہوگی اور male کے اندر spermatogenesis نہیں ہوگی جب female کے اندر evolution نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں female کی fertility اور male کی fertility دونوں disturb ہو جائیں گی spermatogenesis نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں کہو گا infertility اور libido loss ہوگا یہ دونوں چیزیں آپ دیکھو گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہنجی جناب پرو لیکٹن کی جو secretion ہے آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ پرو لیکٹن جو ہوتا وہ homologous کس کے ہوتا ہے آپ نے کہنا growth hormone اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہنجی جناب پونس کی ایسی چیزیں ہیں جو پرو لیکٹن کے لیون کو زیادہ کر سکتی ہیں estrogen bagelancy دوسرا کہ renal failure یہ باتیں کہ ابھی ہم آتے ادھر اور ادھر دیکھتے ہیں آگے کی بات اس نے نہیں کی آپ تو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا تھا structure homologous to growth hormone stimulate milk production in the breast inhibit evolution in female and spermatogenesis in male by inhibited the greater tropic releasing and release clear excessive amount of prolectin associated loss of ability or the low ability یعنی sexual desire بندے کی کام گار دیتا ہے اچھا ہمارے نا دیکھیں ایک دین کے انتر بھی یہ چیز ہے اسلام کا درکات آ جاتا کہ آپ دو سال تک بچے کے دودھ بلائیں ٹھیک ہو گا اب دیکھیں جو بچے دودھ بلائی جاتی ہیں تو ان کا جو بچے ہوتا ہوتا ہے اب دو سال تک باقفہ کیوں ہوتا ہے وہ دو سال تک باقفہ اس پڑا سے آتا ہے جب سال کے دورانی ایک اندر ملہ جب بچے بچے تو ایس ریز ہرمونی نہیں بیٹھ رہے اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ پرو لیکن جو ہے جناب آپ ریلیز ہو گیا پرو لیکن یہ کام گر رہے آگے 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 رہا آگے رہا ٹھیک ہے آپ لوگ نے ایک بات اپنے مائم میں رکھتی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا بات کہ جب تک ایک فیمیل ہوتی ہے وہ پریگنٹ ہوتی ہے تو پریگننسی کے بعد کیا ہوتی ہے وہ دو سال تک اپنے بچے کو فیڈنگ کرواتی ہے جیسے ہی دو سال تک بچے کو فیڈنگ کرواتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے جب تک وہ بچے کو فیڈنگ کرواتی رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ حساب ہوتا ہے کہ ڈلیوری مطلب کہ پریگننسی نہیں ہوتی تو وہ پرگننسی کیوں نہیں ہوتی صرف اور صرف یہ ایفیکٹ دو پرسنٹ ہوتا ہے صرف دو پرسنٹ ہی یہ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ بات کو یاد رکھ دیا گا وہ کیوں نہیں ہوتی وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ گینیڈو ٹروپکل لیزنگ ہارون پرولیکٹن انہیبٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کو مطلب کی اوولیوشن نہیں ہوتی جب اوولیوشن نہیں ہوگی تو سیکسل انٹرکورس چاہے ہو رہا ہے سیکسل انٹرکورس ہونے کی وجہ سے بھی تو پھر بھی ہم کیا دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ یہ دیکھتے ہو کہ سیکسل انٹرکورس چاہے ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ کی برگنس سکرین شو نہیں ہو رہی ہو رہی ہے نا اوکے شکر اگر ہو رہی ہے اچھا تو اس کی وجہ آپ کو پتا چالے بھی اب ہم آتے ہیں آگے اور آگے دیکھتے ہیں کیا آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں بچوں آپ نے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا چالے گیا کہ یہ پرولیکٹی نہیں اس طرح کام کرتا ہے اکثر اگزام کے اندر question اس طرح آتا ہوتا ہے وہ یہ examiner کہتے ہوتے ہیں a 30 year old female presented to you presented to you with the history of with the history of eminoria 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 loss of libido loss of libido loss of libido add headache add headache what's your diagnose تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کے اندر آپ کا کیا لیول ہے پرو لیکٹینی نہیں یا اور پرو لیکٹین کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہے پرو لیکٹین کا لیول جو ہے وہ ایک طرح کا زیادہ ہے اب دیکھو اس کا جو answer وہ آپ نے اس طرح بتانا ہے اب ہم لوگوں کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ جو پرو لیکٹین کی جو secretion ہوتی ہے وہ maintain کیس طرح ہوتی ہے کون سا ایسا پاتھ رہی ہوتا ہے جس کو متے نظر رکھتے ہوئے جناب آپ کا پرو لیکٹین جو ہوتا ہے وہ ریلیز ہوتا ہے یا پرو لیکٹین جو ہوتا ہے وہ جناب آپ کا inhibit ہو سکتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں first of all آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ پرو لیکٹین ریلیز کیسے ہوتا ہے ہم لوگوں نے پہلا اس کو پر کافی discussion کر لیا ہے کہ پرو لیکٹین کے ریلیز کا method کیا ہے آپ کو پتا چلا کہ thyrotropic releasing hormone تھا وہ anterior پیچوٹری میں آیا ادھر سے جناب آپ کا پرو لیکٹین ریلیز ہوگا اب یہاں تو دو سے تین بات آپ نے گوھر کرنیے دیکھو بچوں just imagine اگر کسی بندے کی باڈی کے اندر پرو لیکٹین کافی زیادہ موجود میں موجود ہے مطلب کہ پرو لیکٹین کافی زیادہ موجود میں موجود ہے تو یہ پرو لیکٹین خود ہی thyrotropic releasing hormone کے پاس جاتا ہے آپ کے hypothalamus کے پاس جاتا ہے hypothalamus کے پاس جا کے یہ کہتا ہے کہ بھائی میر تیری میر بانی تو ریلیز مطلب میں پہلی بہت زیادہ ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا thyrotropic releasing hormone کم ریلیز ہوگا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے دوسرا کیا طریقہ ہوتا ہے دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہنجی جناب یہ جناب آپ کے anterior پچوٹری کے پاس بھی جاتا ہے اور anterior پچوٹری کے اپاس آنکھے کہتا ہے کہ تیری میر بانی تو پرو لیکٹین تو ریلیز باتکار میں تو پہلے زیادہ ہوں تو آپ نے کہنا ہے کہ جب آپ کی بودی کے اندر پرو لیکٹین itself ہی بہت زیادہ ہو تو پرو لیکٹین خود ہی اپنی سکریشن کو روک دیتا ہے اور وہ کنڈیشن جس میں پرو لیکٹین اپنی سکریشن کو روک دیتا ہے خود ہی اس سکریشن اس میکانیزم کو ہم کہتے ہیں نیگیٹی فیڈبیک میکانیزم کیا کہا جاتا ہے آپ نے کہنا ہے اس کنڈیشن کو آپ نے کہنا ہے نیگیٹی فیڈبیک میکانیزم ٹھیک ہے نیگیٹی فیڈبیک میکانیزم تو بچوں یہ نیگیٹی فیڈبیک میکانیزم کیسے ہوا سر وائس اور سکریم رائٹنگ میچ نہیں کر رہی سب اکی ہے ٹھیک ہے سریعہ پیپیر تھوڑا لیک کر رہا ہے وائس پہلے آتی ہے رائٹنگ اس کے بعد آتی ہے نکل وہ تھوڑا سا ہیشو بن جاتا ہے ویسے سمجھ آ رہی ہے نا مطلب کہ ویسے تو صحیح آ رہی نہیں سمجھ تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو پرولیکٹن ہوتا ہے وہ خود بھی اپنا پروڈکشن کو انہیبٹ کر سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ کیسے آپ نے کہنا ہے جس بندے کی باڈی کے اندر پروڈکشن خود زیادہ ہوگا وہی پروڈکشن ہائپو تھلامس کے پاس جائے گا اور ہائپو تھلامس کو جا کے کہے گا کہ یار پروڈکشن کی ریلیز مت کروا کیونکہ میں پہلے ہی بھوڑوں اس کے بعد یہ انٹیریر چھوٹی کے پاس جائے گا اور انٹیریر چھوٹی کے پاس جا کے بھی کہے گا کہ یار تو اس طرح کہ پروڈکشن کی ریلیز مت کر ہارمون کیا ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے ڈوپامین اس کا آنسر کہ آپ نے ایک طرح کا ڈوپامین ایزا پروڈکشن انہیبیٹری فیکٹر ڈوپامین ایزا پروڈکشن انہیبیٹری ہارمون دوسرا پتہ ہے کیا ریلی کام ہوتا ہے جب آپ کی باڈک اندر پروڈکشن کا لیول بڑھتا ہے بچوں طورہ سا غور کیجئے گا اسی کے نتیجے میں جو ڈوپامین ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی سے ریلیز ہوتا ہے ہائپو تھیلامس سے کہاں سے ریلیز ہوتا ہے ہائپو تھیلامس سے کلیر ہے مطلب کہ جب آپ کی باڈی کے اندر پروڈکن کا لیول بڑھتا ہے تو ہائپو تھیلامس میں سے آپ کا ڈوپامین ریلیز ہو جاتا ہے یہ ڈوپامین جب ریلیز ہوتا ہے تو یہ ڈوپامین آپ کے انٹیریر چھوٹھلی کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو پروڈکن کو اپنی پروڈکشن رکھے گا وہ آپ کو بتا چل گیا دوسرا آپ نے کہنا کہ جب آپ کی باڈی کے اندر پرو لیکٹن کا لیول بڑھتا ہے تو دوپامین آپ کے ہائپو تھانامر سے ریلیز ہوتا ہے وہ انٹیز اپ چھوٹی کے اندر آتا ہے وہ انٹیز اپ چھوٹی کے اندر آتا ہے یہ کہتا ہے کہ پرو لیکٹن کو ریلیز مت کروا پرو لیکٹن کو ریلیز کم کروا کلیر ہے اور اس کے انتیزے میں پرو لیکٹن کا لیول ہے کم ریلیز ہوتا ہے کوئی ایسا بچ ایک بہت موجría، دیکھو بچے جنگیں بہت بہت ہی کم بیسیق ہے جنہوں کم آتا ہے ان کو یہ پانٹ ثمیلی میں تھوڑی سی مشکل آئے گی دیکھو ہماری بوڈی کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تھائرائیڈ ہارمون بات کو سمجھئے گا جس کی جتنی بھی بیسک کام اس کو بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ آپ کا طرح ایک طرح تھائرائیڈ ہارمون ہوتا ہے تھائرائیڈ ہارمون ہوتا ہے T3 اور T4 ٹھیک ہو گیا ہم میری بات کو تھرمجنا ہے یہ T3 اور T4 کہاں سے پیدا ہوتے ہیں یہ T3, T4 پیدا ہوتے ہیں TSH سے TSH کس سے پیدا ہوتا ہے TSH پیدا ہوتا ہے تھائرائیڈ ہارمون سی میرا باپ لوگوں سے کوسچن ہے اگر فار ایگزیمپل کسی بندے کی بوڈی کے اندر T3, T4 کا لیول کام ہو تو اس کنڈشن کو ہم کیا کہتے ہیں حائپو تھائرائیڈیزم جس کے اندر T3, T4 کا لیول کام ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپو تھائرائیڈیزم اب دیکھیں آپ نے یہ گوھر کرنا ہے اگر فار ایزمپل کسی بندے کی باڈی کے اندر ہائپو تھائرائیڈیزم ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ T3, T4 جو کم ہے یہ آپ کی برین کی طرف جائے گا کہ یار میں کم ہوں کسی نہ کسی طرف تو اس طرح کر کہ تُو TRH کی سیکریشن زیادہ کر دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ سپریٹ ہوں ایسے ہی ہے نا کلیر ہے بات کو سمجھے کی نہیں سمجھے جیسا کہ یہ زیادہ تھا اس نے روک دیا اب یہ T3, T4 کم ہے تو یہ پیدا کسی ہوتا تھا TRH سے تو یہ TRH کے پاس جائے گا اس پر یہ کہے گا یار مجھے زیادہ پیدا کروا میں تو کم ہوں تو یہ کیا کرے گا TRH کی سیکریشن زیادہ کرے گا اب میرا آپ لوگوں سے کوششن ہے جب TRH کی سیکریشن زیادہ ہوگی تو TRH آپ کے PSH اور T3, T4 کی پیدا کے علاوہ ایک اور ہارمون کو پیدا کرتا تھا وہ ہارمون کون سا تھا شاپ باش یا میں یہ سیمپل بھاشا کے اندر یا سیمپل لفظوں کے اندر میں پوچھوں کہ ہاں جی جناب TRH جو ہوتا ہے وہ جناب کس کو اور میسیج دیتا تھا very good soha لیکٹوٹروف کو لیکٹوٹروف کو میسیج بھی جائے گا جب لیکٹوٹروف کو میسیج جائے گا تو لیکٹوٹروف سے کیا رلیز ہوتا تھا پرو لیکٹین ہارمون تو اس کے نتیجے میں کہو گا پرو لیکٹین ہارمون بھی پیدا ہوگا تو یہ بہت امپورٹنٹ ایپسی جو جاتا ہوتا ہے جو کہ آپ لوگوں سے تیخھا جاتا ہے ایکزامینر کبھی بھی صیدی صیدی باتیں نہیں کرتا ایکزامینر کس طرح پوچھتا ہے میں آپ کو بات اب اس بولوں گا انشاءاللہ جب تھیرائیڈ پڑھو گا تب آپ کو بہت زیادہ سمجھ آجائے گی ایکزامینر اس طرح پوچھتا ہے ہائپو تھاریڈیزم کو جو سمٹمز ہوتے ہیں جو ہائپو تھاریڈیزم کی بماریاں ہوتی سمٹمز ہوتی نشانیاں ہوتی ہیں ایکزام کن پر وہ ایکزامینر پوچھتا ہے جیسا کہ ایکزامینر اس طرح کہتا ہے 30 year old female present to you with a history of weight gain despite lower intaking of the food cold intolerance dry skin dry skin and this female is this female is suffering from amenorrhea and loss of libido from 3 month what is the what is the diagnose or what is the main history behind these تو آپ لوگ پتہ ہونا چاہیے کہ ہائپو تھاریڈیزم ہائپو تھاریڈیزم release the پرو لیکٹن پرو لیکٹن سکریشن ہائپو تھاریڈیزم cause the high پرو لیکٹن سکریشن which can lead to the پرو لیکٹنیمیا which can lead to the amenorrhea which can lead to the loss of libido بات کو سمجھے کوئی ایسا بچہ جس کو سمجھ نہیں بندے examiner ہائپو تھاریڈیزم کے question کے اندر پوچھتے ہیں اور ہائپو تھاریڈیزم کا بندہ کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندی ہے جس کو ہائپو تھاریڈیزم اور پھر کہتے ہیں یہ اس کے اندر loss of libido ہے اور اس کے بعد اس کو جناب ایک طرح کا مطلب کہ messturation نہیں ہوئی تو یہ کیوں نہیں ہوئی آپ نے کہنا ہائپو تھاریڈیزم کی وجہ اس کو یہ نہیں ہوئی بات کو سمجھے کوئی ایسا بچہ اس کو نہ سنا دے شاہ باشا ہم لوگوں کو کوئی جلدی نہیں ہے ہم لوگوں نے بہلے آپ کی basic strong کرنی ہے وہ آپ کا clear ہونا چاہیے جب آپ کی basic strong ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو endo بہت مزے کی لگے گی آپ کو مزہ آئے گا کہ یہ ہارمون ہمارے ساتھ کرتے کیا ایسا تو انواز شریف نے بھی نہیں کیا جو ہمارے ملت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہارمون کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی انواز شریف کا جیالہ بیٹھا تو نہیں ہوا مجھے ایسی گالیاں دے دو تمہاری ایربانی ٹھیک ہے اچھا دی تو آپ لوگوں کو جو بھی ہم نے ساری بات نے کی وہ دیکھیں پرو لیکٹین سکریشن جناب آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوگا یہ آپ کا ڈوپامین جو ہوتا ہے وہ جناب آپ آتا ہے کہاں پہ وہ جناب آپ کا ڈوپامین انٹیئر پچوٹری میں آتا ہے وہ جناب انٹیئر پچوٹری میں آ کے وہ جناب ادھر آ کے جناب آپ کا یہ ریلیز کرتا ہوگا ٹھیک ہے تو حمزہ اللہ تعالی تمہیں اولاد بھی اس جیسی گئے اس کے بات پرولیکٹین انٹرن انہیبٹ اس اون سکریشن تو بچو وہی بات ہے بائی ہائی ڈوپامین سینٹسیز انڈ سکریشن فروم ڈا ہائیپو اتھر آمس ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو پتا چل گیا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آگے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تھائیر ٹروپک ریلیزن ہارمون ہائی پرولیکٹین سکریشن ان پریمری اردسکینڈری ہائیپو تھراریزم اس لائن کا مطلب میں بڑھا چکا ہوں میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ کی بوڈی کے اندر ہائیپو تھراریزم ہوگا تو اس کے نتیجے میں ٹی ار اچ کا لیول بڑھے گا جب ٹی ار اچ کا لیول بڑھے گا تو پرولیکٹین کی سکریشن زیادہ آگی کلیر ہے آج سارا کچھ پتا چلا گیا جہینا تاکر ہم لنبی سکریشن اب دیکھیں پہنچ لائنے اور ہم نے اتنا ٹائم لگا دیا سمجھ آ جائے گی سمجھانی پڑتی ہے تب سمجھ آئے گی ایسے نہیں آئے گی ٹھیک ہے اوکی جی ایموشنل ڈیمیج یار حمزہ تینشن نالو پتا کیا ہے پیسے تو لائے گا نا مین چیز تو یہ جیسے بھی لائے پیسہ آنا چاہیے سب سے بڑی بات یہ اور نواز شریف کیا نواز شریف ہمارا ہیرو ہے یہاں پر ابھی بھی ہوں گے جن کا جیالہ ہے نواز کو چھوڑو لیکچر پر فوکس کرو ٹھیک ہو گیا دیکھو مدسر نے کتنی اچھی بات دی ہے مدسر مجید صاحب اس کو کہتے ہیں پڑھنے والا بچہ ہاں جی بس اس کے بچارے کے پوائنٹ سے کچھ نمبر رہ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ وہاں پڑھنے گئے ورنہ اس نے جانا نہیں تھا لیکن سر نواز آئے گا نواز پیسے چلیں گے بلکل بلکل اچھا دی اب آ جاتے ہیں جناب ایک طرح کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا حساب ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے سیمپل سا پوچھتا ہوں اگر فار اگزیمپل اگر آپ کے پاس اپنی اور حمزہ کی بچپن کی باتیں آپ کے کچھ بہنیں بھی بیٹھیں بھی ہیں گلت ہے نا دیکھو فیملی میں بندہ ایسی باتیں کریں جس کے اندر آپ کے بچپن بھی آتے ہیں تو گلت بات ایسے نہیں کرتے بچے پڑھائی کے وقت پڑھائی کی باتیں کرتے ہیں اپنے اے باب ادھر دکھاؤ گا تو کتنی گلت باتیں یار نئی 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 آپ یوں کی عزت کیا کرو نا گلت بات یہ دیکھو کتنی غمدی باتیں کر رہے آپ لوگ اب تمہارے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کتنی گلت ہے ہم تمہارا دکھ بانٹ نہیں سکتے اچھا دی اب دیکھیں کہ فار ایزیمپل اب ہم کوئی ایسی میڈیسن یوز کرتے ہیں جو کہ ڈوپامین کے لیول کو بڑھاتی ہیں تو جو ڈوپامین کے لیول بڑھے گا وہ پرولیکٹن کے سکریشن کو کام کرے گا یا زیادہ کرے گا یہ بتا دے شاہ باش اگر فار ایزیمپل ہم کوئی ایسی میڈیسن کرتے ہیں جو کہ جناب پرولیکٹن جو مطلب کہ ڈوپامین کے لیول کو وہ بڑھاتی ہیں تو وہ کیا کام کرے گی وہ پرولیکٹن کی سکریشن کو کام کرے گی اب آپ نے کہنا ہے کہ ہنٹی جناب وہ میڈیسن جو کہ جناب پرولیکٹن کی سکریشن کو کام کرتے ہیں وہ کون سی ہوگی اور دوپامین کے لیول کو بڑھائیں گی برومو کریپٹن برومو کریپٹن ٹھیک ہو گیا کیبرگلائن کیبرگلائن یہ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جو کہ پرولیکٹن کی سکریشن کو کام کرتے ہیں پرولیکٹن کے لیول کو کام کرتے ہوتی ہیں نمبر وان دوسری بات میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اگر فار ایزیمپل ہم ایسی میڈیسن یوز کریں جو دوپامین کو بلوگ کر دیں دوپامین کو بلوگ کر دیں بلوگ کر دیں تو پھر کیا ہوگا پرولیکٹن کا لیول بڑھے گا کیا نہیں بڑھے گا پرولیکٹن کا لیول بڑھے گا تو وہ میڈیسن کون سی ہوتی ہیں جو کہ جناب اس کو بلوگ کرتی ہیں اس کے اندر آتی ہیں جناب آپ کی ایک طرح کی میٹرکلوپرامائیڈ دوسری کون سی آتی ہیں دوسری آپ نے کہنا OCP اسی طرح ایک پوششن آتا ہے جیسے فار ایگزیمپل ایگزامینر اس طرح ایک پوششن پوچھ سکتا ہے کہ ہاں جی جناب ایک پپل ہے وہ لیوین کے اندر ہے اور جناب ان کے اندر ریگولر سیکسول انٹرکورس چل رہا ہے اور وہ OCP کا یوز کرتے ہیں اس کا یوز کرتے ہیں OCP کا یوز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جناب اس کے اندر اب مینشوریشن ایمینوریہ ہونا شروع ہو گیا کیا ہوئے ایک طرح ایمینوریہ ہونا شروع ہو گیا تو اس کی وجہ کیا ہے طلب کے OCP بھی آپ یوز کرتے ہیں تو مینشوریشن تو ہونی چاہیے OCP اگر یوز کرتے ہیں تو مینشوریشن تو ہونی چاہیے تو وہ کیوں ہیں آپ نے کہنا ہے کیونکہ OCP جو ہوتے ہیں وہ جناب آپ کے پرولیکٹن کی سیکریشن کو زیادہ کرتا ہے کیسے OCP کے اندر کیا ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے question پوچھتا ہوں OCP کے اندر کیا ہوتا ہے OCP کے اندر کیا ہوتا ہے estrogen estrogen اور estrogen mainly estrogen ٹھیک ہے estrogen تو estrogen کیا کام کرتا تھا estrogen آپ کے پرولیکٹن کی سیکریشن کو زیادہ کرتا تھا پرولیکٹن کی سیکریشن کو زیادہ کرے گا تو کیا ہوگا وہی کام کہ جناب آپ کے ایک طرح کا مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ ایمینوریا کروائے گا جب ایمینوریا یہ سارا کچھ ہوگا کلیر اچھا یہ ہوگا جناب آپ لوگوں کا اس کے بعد ہم آجاتے ہیں جناب یہ ہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے دوپا مین ایگونیس ڈراغ سر برومو پرولیکٹن انہیبت پرولیکٹن سیکریشن اور کین بی یوز ٹریٹمن فر پرولیکٹن اوما میرے خیال میں ایسی کوئی بھی بات اس پیرا گراف کے اندر نہیں ہوگی جو ہم نے چھوڑی ہو اور یہاں پہ لکھی ہو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جناب آپ کی ایک طرح سیکریشن کرواری ہوتی ہیں اس کے اندر یہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ ہنچی جناب جب بھی بچہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا ایک طرح بچے کو ٹھیک ہو گیا اور بچے کو جیسے دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے مدر سے پرو لیکٹین ہارمون کی سیکریشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی پی اندر میڈیسن مطلب سمجھ نہیں ہے اسی پی اندر میڈیسن کا ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ یہ کہنا ہوتا ہے کہ فاری زیمپل سائٹ اینڈ کرائی جیسے بچے کو دیکھتی ہے ماں تو اس کے اندر پرو لیکٹین کی سیکریشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہونے لگ پڑتی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے دوسرا ہی ہوتا ہے کہ اگر فاری زیمپل جب بھی ایک طرح کی نیپل کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے بچہ جو ہوتا ہے وہ جب ایک طرح کا لیکٹیشن کرتا ہے جب بچہ لیکٹیشن کرے گا تو نیپل کو سٹیمولیٹ کیا جائے گا یا پھر اس کے نتیجے میں کہو گا جب نیپل کو سٹیمولیٹ کیا جائے گا تو دوپامین بلوک ہو جائے گا جب دوپامین بلوک ہو گا تو کیا ہوگا سیمپل سی بات ہے کہ یار آپ کا دوپامین انہیبیٹری ہارمون تھا اب دوپامین ہی بلوک ہو گا تو کیا ہوگا پرو لیکٹین کی پروڈکشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے باقی یہ ٹیبل وہی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں جو ٹیبل کے اندر اس کے اندر میں نے نابد دیو سارا سیمپل وہی بات ہے what's the name of the other medicine you told other than OCP metclopramide metclopramide بتائی تھی دوسری جو medicine بتائی تھی OCP کے لئے اچھا یہ کلیر ہے کوئی ایسا بچہ اس کو سمیر نہیں آئی ہو یہاں تک anyone اب ہم آگے آتی ہوں اور آگے دیکھتے کہ آگے کا کیا سینہ ہے ٹھیک ہے ایسی بھرکا